بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل Only Follow Islam پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سجدہ سہو کیا ہے اور اس کو نماز میں ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں عبد الرحمن بن ععف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے ایک رکعت پڑ ہی ہے یا دو تو وہ اس کو ایک رکعت یقین کرے اور بقیہ نماز پوری کرے اور جس کو یہ شک ہو کہ اس نے دو پڑ ہی ہیں یا تین تو وہ اس کو دو رکعت یقین کرے اور پھر آخری قائدے میں سلام پھیرنے سے پہلے سہو کرے دو سجدے کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑ ہی ہیں جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرے سجدہ سبو کب کرتے ہیں کسی واجب کے چھوٹ جانے یا واجب یا فرض میں تاخیر یعنی دیر ہو جانے یا کسی فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پہلے کر دینے یا کسی فرض کو دو بار ادا کر دینے سے سجدہ سبو واجب ہو جاتا ہے اور اس سے بھول کی تلافی ہو جاتی ہے اگر قصدن ایسا کرے تو سجدہ سہو سے کام نہ چلے گا بلکہ نماز کا دہرانہ لازم ہوگا اور اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہ ہوگی سجدہ سہو کا طریقہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری عرقات میں عبدہو ورسولہو تک اتحیات پڑھ کر داہینی طرف سلام پھیر کر دو سجدے کریں ہر مرتبہ سجدے کو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیے اور دونوں سجدے کر کے بیٹھ جائیں اور دوبارہ پوری اتحیات اور اس کے بعد دروش شریف اور دروش شریف کے بعد کی دعا پڑھیں پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں تو دوستو یہ تھا سجدہ سہو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی جزاک اللہ خیران کثیرہ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ